السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بہت سارے لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آپ کی ذات پر سوال کھڑا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنی زیادہ شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے فلا 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 ٹائب کے عورت سے شادی کیا کیا ضرورت تھی اور معادلہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوت پرست کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے آئیے آج کے اس ملاقات میں اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے نکاح کیوں کیے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی نمبر ایک اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اللہ نے اجازت دے رکھی تھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اجازت کی بنا پر یہ شادیاں کی یہ نکاح کیا اور جب اللہ نے منع کر دیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید شادیاں مزید نکاح نہیں کیے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 52 میں اللہ کہتے ہیں لَا يَحِلُّ لَكَنْ نِسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَنْتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَا خُسْنُهُنَّا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے پاس جتنی بیویاں ہیں اب ان سے زیادہ آپ کے لئے نکاح کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی عورت کو آپ تبدیل کریں گے گرچہ کسی دوسری عورت کسی دوسری لڑکی کا حسن آپ کو بھا جائے پسند آ جائے آپ سوچیں کہ اگر معاذ اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہوتے تو کیا اللہ رب العالمین کی اس بات سے آپ رک جاتے کیا شہوت پرست انسان رک جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے آپ مزید شادیاں کر لیتے مزید نکاح کر لیتے یا ایسے ہی کسی کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کر لیتے نعوذ باللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اگر بات ایسی ہی ہے جیسا لوگ کہتے ہیں تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے کوئی لڑکی کوئی عورت آپ کو پسند آ جاتی آپ شادی کر لیتے لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے پہلے اجازت تھی تو کیا اور بعد میں اجازت ختم ہو گئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کرنے سے رک گئے یہ پہلا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں سوچنا کیوں کیا یہ مقصد تھا وہ مقصد تھا ایسا اور ایسا دس اور دیٹ اور نجانے کیا ایسی باتیں سوچنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے جیسا معاملہ افسوس کی آج ہمارے اپنے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے بعض دوسرے گندے لوگوں کی حرکتیں ان کے الفاظ ان کے جملے سن کر کے دیکھ کر کے انہی کی بولی بولنے لگتے کہ ہاں کیوں کیا کیوں کیا ایسا کیوں وہ ایسا کیوں ایسا سوچنا یا ایسا کہنا اس ذات کے تعلق سے جو اس کائنات اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں تمام لوگوں میں سب سے پرفیکٹ کامل اور مکمل انسان تھے وہ ایسے انسان کے بارے میں ایسی باتیں سوچنا یہ اپنے آپ میں ایک گستاخی ہے ایک غلط حرکت ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم تر سمجھنا ہے حالانکہ ایک مسلمان کو بطور خاص ایسا نہیں کرنا چاہیے جواب نمبر تین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معادلہ شہوت پرست نہیں تھے اگر ہوتے تو آت تصور کریں کہ جوانی کا سنہرہ دور پچاس سال کے عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے یہ سنہرے ایام صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور یہ بہت بڑی بات اور یہی ایک بات سمجھنے والوں کے لئے کافی ہے یہ تو تیسرا جواب ہوا چوتھا جواب کہ پہلا نکاح بھی جو آپ نے کیا جن کے ساتھ آپ پچاس سال کے عمر تک رہے وہ خاتون بھی کماری نہیں بلکہ بیوہ خاتون تھی عمر میں بھی بڑی تھی یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بازی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شادیاں کی اور اپنی زندگی کا سنہرہ دور صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دیا اور وہ بھی وہ ایسی خاتون تھی جو بیوہ تھی جواب نمبر پانچ ایک کے سوا جتنی بھی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جتنے بھی نکاح کیے وہ ساری کی ساری عورتیں بیوہ تھی متلقہ تھی کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا کوئی طلاق شدہ ہے اور کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے صرف ایک بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کواری تھی ان پر بھی بار لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں آج کے معاشرے کے آج کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں نابالغ تھی آپ تصور کریں آپ سے زیادہ اعتراض کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے سوال کھڑا کرنے والے وہ مکہ کے لوگ تھے مکہ کے لوگ تھے انہوں نے شاعر کہا ساحر کہا پاگل کہا مجنون کہا مزمم کہا نجانے کون کون سے نام دیئے لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس حوالے سے کیچڑ نہیں اچھالا کہ انہوں نے ایک نابالغ عورت سے ایک نابالغ لڑکی سے شادی کر لیا حالانکہ ان کے پاس موقع اچھا تھا اگر ہم اس بات کو سچ مان لیں لیکن مکہ کے مشرقین کا اور وہاں رہنے والے اس سماج و معاشرے میں رہنے والے افراد کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام پر حرکت نہ کرنا یا اعتراض نہ کرنا یہ بتلاتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ ہو چکی تھی اسی لیے کسی نے بھی چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو مخالف ہو بغض رکھنے والا ہو آپ کے تعلق سے غلط باتیں کہنے والا ہو ایسے افراد میں سے کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوال کھڑا نہیں کیا تو ایک کے سوا ساری بیویاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو متلقہ تھی یا تو بیوہ تھی صرف اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوہ رہی تھی نمبر چھے ایک مقصد یہ تھا اتنے زیادہ شادیاں اور نکاح کرنے کے پیچھے کہ مساہرت یعنی سسرالی رشتہ قائم کر کے لوگوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا تھا بھئی لیڈر تھے کمانڈر تھے قائد تھے لوگوں کے اگوا تھے اور تمام سماج و معاشرے کے اندر انہیں اپنے تعلقات کو مضبوط بنا کر کے رکھنا تھا اور عرب کے معاشرے کے لوگ سسرالی رشتے کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کی نکاح کیے تاکہ جب سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا تو اس طرف سے جو ہے ہمیں امن مل جائے گا یہاں نکاح کر لیا اس طرف سے امن یہاں نکاح کر لیا اس طرف سے امن یہاں نکاح کر لیا اس طرف سے امن گویا کہ چاروں طرف سے شادیاں اور نکاح کر کے سسرالی رشتہ قائم کر کے اپنے تعلقات کو مضبوط کر دیا تاکہ آس پاس کے لوگ ہم پر حملہ نہ کریں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط رہیں جواب نمبر سات اعلی خاندان کا ہونے کے باوجود دنیا میں جتنے خاندان ہیں سب سے اعلی خاندان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سب سے کریم انسان سب سے پیارے انسان تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلی خاندان کا ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلے کی اور خاندان کی عورتوں سے نکاح کیا ہمارے ہاں تو ناک اچھی رہنی چاہیے نا فلا خاندان میں نکاح نہیں کریں گے حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقصد یہ ہی تھا کہ بھئی آپ کے حساب سے مان لیں نعوذ باللہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرستے تو آپ نے اپنے اپنے قبیلے اپنے خاندان سے ہٹ کر کے دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں نکاح کیوں کی کیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا جواب نمبر آٹھ معلمات کی ٹیچرز کی ایک ٹیم تیار کرنا مقصد تھا تاکہ وہ لوگ عورتوں کے مخصوص اور پرائیویٹ مسائل سیکھیں ان کی جانکاری حاصل کریں اور جا کر کے عورتوں میں بیان کریں اس لیے کی عورتیں جو ہیں دوسری عورتیں لڑکیاں آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں نہیں پوچھ سکتی تھی شرم آتی ہے بھائی کچھ مخصوص مسائل ہوتے پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمات کی ٹیچرز کی ایک ٹیم تیار کر دی تاکہ یہ لوگ بھائی بیوی شوہر کسی بھی طرح کی بات ہو سکتی ہے اب شوہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیویاں دی کر رہے تو اب یہ بیویاں آسانی سے اور کھلے طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی کسی بھی ٹائپ کا سوال کر سکتی تھی اور انہوں نے کیا امہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ اور دیگر ازواج متحرات نے امہات المومنین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ٹیچرز کی ایک ٹیم تیار ہو گئی معلمات کی ایک ٹیم تیار ہو گئی اور ان کے ذریعے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دیگر خواتین تک پہنچی عورتوں کے جو اپنے مخصوص مسائل ہوتے ہیں اتنے زیادہ نکاح کے پیچھے دینی مسلحت بھی تھی بعض نکاح آپ نے اس لیے کیے تاکہ جو ہمارے سماج میں غلط رسم غلط رواج جو جڑ پکڑ رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے کیونی جیسے حضرت زینب بنت جہش اور حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نکاح ہوا لیکن خاندان میں تفاوت تھا نکاح زیادہ دیر تک نہیں چل سکا تو بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا حالانکہ اس معاشرے میں ایسا تھا کہ زید بن حریصہ رضی اللہ عنہ محبولے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور محبولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا اس سماج میں معیوب سمجھا جاتا تھا گندہ سمجھا جاتا تھا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی تو اللہ رب العالمین نے تو اللہ نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروا دی آخری بات آخری جواب سیاسی مسلحت سیاسی مسلحت تاکہ دیگر قبائل کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں یعنی یہاں بھی نکاح یہاں بھی نکاح یہودی خاتون سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو تاکہ اس قبیلے کے لوگ یا اس خاندان کے لوگ اس سماج کے اس گاؤں کے اس علاقے کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں یہ سیاسی مسلحت تھی اس لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے تو یہ دس جوابات جو آپ کے سامنے رکھے گئے دیکھیں سمجھنے والوں کے لئے ایک جواب کافی ہے نہ سمجھنے والوں کے لئے پورا پٹارہ آپ لے آئیں پوری کتاب لے آئیں اور آپ پورا پورا جو ہے باکس لا کر کے رکھ دیں تب بھی وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا جس کو کیڑے نکالنا ہے وہ آسمان میں بھی نکالتا ہے وہ سورج میں بھی نکالتا ہے وہ چاند میں بھی نکالتا ہے چاند اس کے لئے اچھا نہیں ہوتا ستارے اس کے لئے اچھے نہیں ہوتے لیکن سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے ایک بات کافی ہوتی ہے ایک دلیل کافی ہوتی ہے اور ایک اچھی بات اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ پہلے کمی تھی نہ آج کمی ہے نہ آئندہ کمی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑھتا رہے گا اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے ذات کو لوگوں کے درمیان بلند کر دیا ہے کسی حفوات بکنے والے کسی پاگل کے کہہ دینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر آپ کی ذات پر آپ کی شخصیت پر ایک حرف بھی نہیں آتا ہے لیکن چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے رسول ہمارے پیغمبر ہیں ان کی طرف سے ڈیفنس کرنا ہمارے لئے ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ اس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہو سکے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے اللہ کی جانب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحمار راہمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ